السلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل لوگ کیا کہیں گے میں ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیزہ اپنی کمرے میں بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ مشل آتی ہے مشل شیزہ سے کہتی ہے کہ کہا پہ جا رہی ہو شیزہ تو شیزہ جواب میں کہتی ہے شیلہ خالہ نے کچھ دنوں کے لئے مجھے اپنے پاس بلایا ہے تو مشل کہتی ہے تم نے تو آنٹی سے اجازت لی ہی نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ کہا تو تو شیزہ جواب میں کہتی ہے کہ مجھے میری پرانی مشل واپس مل گئی ہے مجھے اب کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے تم ہی آنٹی کو کنونس کرو گی تو مشل ہستی ہوئی کہتی ہے کہ صحیح ہے اور ویسی شیزہ تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں جب بھی کہی جانا ہوتا تو اجازت لینے کے لئے تم مجھے آگے کرتی شیزہ اور مشل ایک دوسری کو گلے لگا کر مشل کہتی ہے کہ شیزہ اب میں کبھی بھی تمہارے آنکھوں میں آسو دیکھنا نہیں چاہتی صرف خوشیہ دیکھنا چاہتی ہوں جی دوستو اس کے بعد اگلی اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ازر گاڑی میں بیٹا ہوتا ہے وہو شیلہ آنٹی کو کہتا ہے ہم تو وہاں پر بیٹنے کے لئے نہیں جاتے شیزہ کو پیک کریں گے اور وہاں سے آ جائیں گے تو ارسل بھی وہاں پہ آتا ہے ارسل گاڑی میں بیٹا ہوتا ہے وہو آذر کو دیکھ کر غصے میں بار بار ہون بجاتا ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے ارسل شیزہ سے پون پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ارسل کہتا ہے کہ شیزہ تم ان کے ساتھ قتن نہیں جاؤگی کوئی بھی بہانہ کرو لیکن تم نہیں جاؤگی تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو نا تو پلیز مت جاؤ تو شیزہ جواب میں کہتی ہے کہ ارسل تم میرے بات تو سن لو تو ارسل یہ بات سن کر پون کٹ لیتا ہے جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل لوگ کیا کہیں گے کہ آج کی یہ پرومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ